بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اے میرے اللہ ہم کو ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو بخش دے آمین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب عبد مناف کے نام سے مشہور تھے اور عبد مناف عبد المطلب کے بیٹے تھے واب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے ابو تراب آپ کی کنیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت عصد بن حاشم تھا یہ پہلی حاشمیاں ہیں جنہوں نے ایک حاشمی پیدا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں ہی مشربہ سلام ہوئے اور ہجرت فرمائی آپ اشرہ مبشرہ سے ہیں اور راز روح مواخذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائی ہیں اور حضرت فاطمہ ترزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خامد ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماد آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن مجید جمع کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور آپ بنی حاشم کے پہلے خلیفہ بھی ہیں اور آپ ہی ابوالسبتین بھی ہیں آپ شروع میں ہی مشرب باسلام ہوئے بلکہ ابن عباس انس زیاد بن عرکم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے علاوہ کئی علماء نے کہا ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام لئے ابو جعلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے روز مبعوس ہوئے اور آپ منگل کو ایمان لئے اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر دس برس تھی حسن بن زیاد بن حسن کہتے ہیں کہ آپ نے ابتدائی عمر سے ہی کبھی بوت نہیں پوجھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کو ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم یہاں چند دن رہ کر میرے پاس جو لوگوں کی امانتیں اور وسایہ وغیرہ ہیں وہ ان کو پہنچا کر اپنے اہل وآلہ وسلم کو لے کر آ جانا پس آپ نے ایسا ہی کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر و اہد وغیرہ تمام جنگوں میں شریک رہے سوائے غزوِ طبو کے کیونکہ اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مدینہ شریف میں اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑ گئے تھے تمام جنگوں میں آپ کی شجاعت کے اثار مشہور ہیں اور کئی جگہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنڈہ عطا فرمایا سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جنگ اہد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سولہ زخم کھائے تھے حدیث شریف کی موتبر کتابوں میں مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر میں ایک دن قبل فرمایا کہ میں جس کے ہاتھ میں جنڈہ دوں گا فتح انہی کے ہاتھ پر ہوگی اس سے اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنڈہ عطا فرمایا اور خیبر انہی کے ہاتھ میں فتح ہوا لرائیوں میں آپ کے اثارے شجاعت اور احوال مشہور ہیں آپ بدن کے سخت اور چوڑے سینے والے تھے آپ کا قدر درمیان نہ تھا مگر پستی کی طرف مائل تھا پیٹ بڑا تھا کندوں کے درمیانی حصے پر گوشت تھا داری بہت بڑی تھی رانے گوشت سے پور تھی رنگ گہرا گندمی تھا حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ جنگ خیبر میں آپ نے دروازہ اپنی پیٹ پر اٹھا لیا تھا اور مسلمانوں نے اس پر سے گزر کر کلا فتح کیا اس کے بعد جب لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانا چاہا تو چالیس سادمیوں سے بھی اٹھایا نہ گیا ابن حساق مغازی میں اور ابن عساکر ابو رافے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھا کر ڈال بنا لیا وہ اسی سے لڑتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالی نے کلا پر فتح اطاف فرمائی جب آپ نے وہ دروازہ پھینکا تو ہم سے اسی آدمیوں نے اس دروازے کو پلٹنے کا قصد کیا مگر وہ پلٹ نہ سکا امام بخاری عدب میں سہل بن سعیل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہوں کو سب ناموں میں سے سب سے زیادہ پیارا نام تھا ابو تراب اس کے ساتھ پکارنے پر آپ بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ ابو تراب آپ کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانچ سو چھاسی حدیثیں روایت کی ہیں اور آپ سے آپ کے بیٹے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہمہ محمد بن حنفیہ اور ابن مسعود ابن عمر ابن عباس ابو امامہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کئی صحابہ اور طابعین روایت کرتے ہیں کہ آپ ان سب حدیثوں میں سب سے آگے تھے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی فضیلت میں بارد ہیں کسی کی فضیلت میں بارد نہیں ہوئی بخاری شریف اور مسلم شریف میں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ تبوگ میں خلیفہ بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کی کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بناتے ہیں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بخاری اور مسلم شریف میں سہل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن فرمایا کہ کل ایسے شخص کو جنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی قلع خیبر فتح کرے گا وہ شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے وہ اللہ تعالی اور رسول کریم اس کو دوست رکھتے ہیں رات کو لوگ اس بات میں گروہ خوز کرتے رہے کہ دیکھئے کل جنڈا کس کو ہتا ہوتا ہے صبح اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی بن ابی طالب کہاں ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں اس لئے وہ نہیں ہیں آپ نے فرمایا انہیں میرے پاس بلاؤ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی آنکھوں میں اپنا لوابت مبارک لگایا وہ آپ کے لئے دعا کی تو آپ کی آنکھیں بلکل ٹھیک ہو گئیں گویا کہ انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو جنڈا عطا فرما دیا احمد ابو تفیل سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے ایک کشاتہ یعنی کھلی جگہ میں جمع کیا اور کہا کہ میں ہر اس مسلمان کو قسم دے کر پوچھتا ہوں جو غدیر خم کے روز وہاں تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا اس پر تیس شخصوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا تھا جس کا میں دوست ہوں اس کے حضرت علی دوست ہیں اے اللہ جو حضرت علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ جو اسے دشمنی رکھے تو بھی اسے دشمنی سمجھ تیرمیزی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان عقد مواخضات کر دیا تھا یعنی ایک کو دوسرے کا بائی بنا دیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چشمے تر یعنی آپ رو رہے تھے اور عز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے سب صحابہ میں عقد مواخضات کر دیا ہے مگر مجھے کسی کا بائی نہیں بنایا تو اس پر آقا علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بائی ہو مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت کی جو مومن ہوگا وہ مجھ سے محبت رکھے گا وہ جو منافق ہوگا وہ مجھ سے بغز رکھے گا تیرمیزی شیر میں ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم منافقین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بغز سے پہچانا کرتے تھے یعنی جو شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغز رکھتا تھا اسے ہم منافق سمجھتے تھے ایک اور جگہ تیرمیزی شیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے حاکم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بیجا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ان لوگوں کی طرف بیجا ہے حالانکہ میں ابھی نو عمر ہوں مجھے معلوم بھی نہیں کہ قضا کیا ہوتی ہے یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیڑا اور فرمایا اے اللہ اس کے دل کو راہی راست دکھا دے اس کی زبان کو ثابت رکھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں با خدا اس کے بعد کبھی دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے شک نہیں ہوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم سب سے اچھا فیصلہ کرتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم آپس میں باتیں گیا کرتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ بار میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے تھے ابن سعد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی موتبر شخص ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتوہ بتاتا تو پھر ہم اس سے تجاوز نہ کیا کرتے تھے یعنی ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے ابن ساکر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سب سے بڑھ کر قاضی اور علم فرائز جاننے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں تبرانی عوست میں جعبر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مختلف درختوں سے ہیں اور میں اور حضرت علی ایک ہی درخت سے ہیں تبرانی ایک اور حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزمناک ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو آپ سے گفتگو کرنے کی جڑت نہ ہوتی حاکم ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا عبادت ہے تبرانی عوست میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اٹھارہ صفات ایسی ہیں جو اس امت کے اور شخص میں نہیں ہیں ابو یالہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہوں میں تین خسلتیں ایسی ہیں کہ اگر مجھ میں ان سے ایک خسلت بھی ہوتی تو تمام دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر تھی لوگوں نے عرض کیا وہ تین خسلتیں کون سی ہیں تو آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساب زہدی فاطمہ کا نکاح آپ سے کر دیا اور ان دونوں کو مسجد میں رہنے دیا جو مسجد میں انہیں جائز ہے وہ مجھے جائز نہیں اور جنگ خیبر میں آپ کو جنڈا تا کیا احمد اور ابو یالہ بسنت صحیح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کو پونچا ہے اور خیبر کے دن میری آنکھوں میں اپنا لوابے مبارک لگایا اس دن سے نہ میری آنکھ دکھی ہے اور نہ درد سر ہوا ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آگہ ہو جاؤ میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہوں گے ایک تو اس درجہ محبت رکھنے والا جو ایسی بات ثابت کرے گا جو مجھ میں نہیں مجھ پر بہتان باندھنے لگے گا تبرانی عوست میں حضرت امی صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا اور یہ دونوں جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ دونوں مجھے حوزے کسر پر آ ملیں گے احمد اور حکم بسنت صحیح امار بن یاسر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا دو شخص بہت ہی بدبخت ہیں ایک تو احمد جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹھنی کی کوچیں کانٹیں اور دوسرا وہ شخص جو ہے علی تیرے سر پر تلوار مار کر داری کو خون سے رنگ دے گا یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سوحیب جابر سمرہ وغیرہ سے مروی ہے حاکم بسند صحیح ابو صحیح خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب کھڑے ہو کر فرمایا حضرت علی کی شکایت نہ کیا کرو کیونکہ وہ اللہ تعالی سے معاملے میں بہت سخت ہے ابن سعیح سے مروی ہے کہ حضرت سمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دوسرے دن ہی تمام صحابہ نے مدینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ اکساس کے سلسلے میں مکہ مکرمہ سے بسرہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت سمان گنی رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ کیا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ عراق کی طرف نکلے اور جمادی الاغر 36 ہجری میں بسرہ کے بعد جنگیں جمل ہوئی جس میں طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ 13000 آدمی شہید ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پندرہ روز بسرہ میں قیام فرمایا اور پھر کوفہ میں تشریف لے گئے اس کے بعد معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ عنہ نے شام کے لوگوں کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف خروج کیا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ بھی مقابلے کے لیے نوانا ہو گئے وہ دونوں لشکر سفر کے مہینے میں 37 ہجری میں مقام سفین میں صف آراہ ہوئے کئی روز تک جنگ ہونے کے بعد عمر بن آس رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی ایسی تھی کہ اہل شام نے قرآن مجید اپنے نیزوں پر بلند کر لیا وہ اس جنگ میں تقریباً کموں بیش ایک لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے یہ بہت بڑی جنگ تھی جب حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی سے اہل شام نے قرآن مجید اپنے نیزوں پر بلند کر لیا یہ دیکھ کر لوگوں نے رئی سے ہاتھ ہڑا لیے وہ صلح کے لیے دو سالس مقرر کیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمر بن آس کو سالس مقرر کیا اس صلح نامہ میں یہ اہد نامہ لکھا ہوا تھا کہ شروع سال میں مقام ازرحہ میں جمع ہوں اور جس عمر میں امت کی صلاح ہو اس میں گھوڑ کریں بعد ازہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی طرف اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کی طرف لوڑ گئے اس معاملے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر اور ہمراہیوں سے بہت سے لوگ علیدہ ہو گئے اور کہنے لگے لا حکم الاللہ پھر انہوں نے مقام حرورہ میں لشکر جمع کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے صدباب کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کر وانا کیا جنہوں نے ان سے جنگ اور مناظرہ کیا جس سے ان میں سے بہت سے لوگ واپس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف آ گئے اور کچھ اسی رائے پر قائم رہے اور نہروان کی طرف جا کر راہ زنی کرنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کی روک تھام کے لیے تشریف لے گئے تھے اور انہیں قتل کر دالا شعبان 38 سیجری میں لوگ حسب قرارداد مقام عزرہ میں جمع ہوئے اور سعد بن ابی وقاس ابن عمر وغیرہ اور ان کے ساتھ غیرہما بھی تشریف لے پہلے ابو موسیٰ اشری نے عمر بن آس کی باتوں میں آ کر اسی طرح کی تقریر کی جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مضور کر دیا بعد ازاں عمر بن آس نے تقریر کر دی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بڑھ کرا رکھا وہ اس سے بیعت کر لی اس پر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ادھر خوارج سے تین شخص عبدالرحامان بن ملجم برق بن عبداللہ تیمی اور عمر بن بکیر تیمی مکہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے اہد کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ معاویہ بن سفیان اور عمر بن آس کو قتل کر کے اس جگڑے کا فیصلہ ہی کر دیا جائے ابن ملجم نے کہا میں تو حضرت علی کے قتل کا بیڑا اٹھاتا ہوں اور برق نے کہا میں معاویہ کے قتل کا سمع قبول کرتا ہوں اور عمر بن بکیر نے کہا کہ عمر بن آس کا قتل میرے حصے میں آتا ہے پھر انہوں نے اہد کیا یہ معاملہ ایک ہی رات میں یعنی ستروی رمضان کی رات کو تیہ ہو جائے یہ منصوبہ باندھ کر ان میں سے ہر ایک اس شہر کی طرف روانہ ہوا جس میں اس کا مطلوب موجود تھا چنانچہ ابن ملجم کفہ میں پہنچ کر اپنے دوستوں خوارجیوں سے جا ملا جب چالیس ہجری ستارہ رمضان بوارک جمعہ رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو کہا آج رات میں نے رسول پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے اور عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی امت سے بہت تکلیف پہنچی ہے تو آپ نے فرمایا آپ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ابن بناہ معزن حاضر ہوا اور نماز فجر کے لیے آپ کو بلایا آپ اپنے مکان سے لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے ہوئے نکلے چاستے میں ابن ملجم ملا وہ اس نے ایسی تلوار ماری جو آپ کی پشانی مبارک کو چیرتی ہوئی کن پٹی تک چلی گئی لوگوں نے ہر طرف سے دور کر ابن ملجم کو پکڑ لیا اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ اور ہفتہ دو دن زندہ رہے اور اتوار کی رات کو خالق حقیقی سے جاملے حاکم نے مستدرک میں صدی سے روایت کیا ہے کہ عبد الرحمان بن ملجم مرادی خارجوں سے ایک عورت پر عاشق تھا جس کا نام کتام یا کتامہ تھا وہ عورت بہت خوبصورت تھی اور ابن ملجم کا دل اس پر آ گیا تھا جب اس نے اس سے نکاح کرنے کا رادہ کیا تو کتام یا کتامہ نے اس کو اپنا حق مہر لینے کے لئے کہا جس میں تین ہزار درہم ایک غلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتل مقرر کیا ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر کو پشیدہ کر دیا گیا تاکہ خوارج اس کو خود نہ لیں جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ ماہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل مبارک دیا اور آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہونے پڑائی پھر ابن ملجم کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ایک ٹوکڑے میں رکھ کر اسے جلا دیا گیا حضرت جعفر بن محمد سے مذکور ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارز کیا آپ خطبے میں فرمایا کرتے ہیں کہ الہی ہمیں ویسی ہی صلاحیت عطا فرما جیسی خلفہ راشدین کو عطا فرمائی تو وہ خلفہ راشدین کون ہیں یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمایا وہ دونوں میرے دوست حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو امام الحدا ہیں اور شیخ السلام ہیں اور کریش میں سے ایسے دو شخص تھے جن کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے پیڑیوی کی جس نے ان کی پیڑیوی کی اس نے نجات پائی ضربن جبیش سے مڑوی ہے دو آدمی کھانا کھانے بیٹھے ایک کے پاس پانچ اور دوسرے کے پاس تین روٹیاں تھی جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو پاس سے ایک آدمی گزرا اسلام کیا انہوں نے اسے بھی کھانے میں شریک کر لیا تینوں شخص آٹھ روٹیوں کے کھانے میں شریک رہے جب کھانا کھا چکے تو اس تیسے شخص نے انہیں آٹھ درہم دے دیئے کہ جو بھی کھانا میں نے کھایا ہے اس کے عوض میں یہ قبول کیجئے اب اس شخص کے جانے کے بعد ان دونوں کا اپس میں جگڑا ہو گیا پانچ روٹیوں والے نے کہا کہ میں پانچ لیتا ہوں اور تم تین درہم لو مگر تین روٹیوں والے نے کہا کہ میں تو نصف سے کم پر راضی نہیں ہوں گا آخر کار وہ حضرت علیہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ تمام قصہ سنایا آپ نے تین روٹیوں والے سے کہا کہ جو تیرے دوست نے تجھ پر پیش کیا ہے اسے قبول کر لے کیونکہ اس کی روٹیاں تیری روٹیوں سے زائد تھیں اس نے عرض کیا با خدا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک حق طور سے فیصلہ نہ کیا جائے حضرت علیہ تعالیٰ نے فرمایا اگر حق پوچھتا ہے تو پھر تمہیں ایک درہم ملتا ہے اور تیرے ہمراہی کے حصے میں سات درہم آتے ہیں اس شخص نے کہا سبحان اللہ آپ بھی عجیب فیصلہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا واقعی یہی بات ہے اس نے عرض کیا اگر یہی بات ہے تو اچھا پھر یہ بات مجھے سمجھا دیجئے تاکہ میں اسے مان لوں آپ نے فرمایا آٹھ روٹیوں کے چوبیس ٹکڑے ہوتے ہیں اور تم تین شخص ہو اور یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تم سے کس نے زیادہ کھایا ہے اور کس نے کم اس لئے برابر ہی فرض کیا جائے گا اس لحاظ سے تم نے چوبیس سے آٹھ ٹکڑے کھائے اور تمہاری لوٹیوں کے نو ٹکڑے بنتے ہیں گویا تمہاری روٹیوں سے اس شخص نے ایک ٹکڑا کھایا اور تمہارے ہمراہی نے بھی آٹھ ٹکڑے کھائے اس کی روٹیوں کے پندرہ ٹکڑے بنتے تھے پھر اس شخص نے کہا اب میں آپ سے راضی ہوں ابن ابھی شیبہ عطاہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر کیا گیا اور دو شخصوں نے گواہی دی کہ اس نے چوڑی کی ہے آپ ایک اور مقدمے میں مشغول ہو گئے اور جھوٹے گواہوں کو آپ نے ڈرائیا اور فرمایا کہ اگر جھوٹے گواہ میرے سامنے پیش ہوں گے تو میں انہیں سخت صداد دوں گا پھر آپ نے دوسرے مقدمے سے فارغ ہونے کے بعد ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ فرار ہو گئے ہیں اس لیے اس شخص کو چھوڑ دیا گیا مدائنی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں آئے تو حکمائی عرب سے ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے امیر المومنین آپ نے تو خلافت کو زینت دی ہے لیکن اس نے آپ کو زینت نہیں دی اور آپ نے تو اس کا مرتبہ بلند کیا ہے لیکن اس نے آپ کا مرتبہ بلند نہیں کیا اور وہ بنسبت آپ کی طرف بہت محتاج تھی حانس سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا کہ مجھے تقدیر کے بارے میں خبر دیجئے آپ نے فرمایا یہ اندیرہ راستہ ہے اس میں نہ چل پھر اس شخص نے وہی عرض کیا تو آپ نے فرمایا وہ بہر امیق ہے اس میں داخل نہ ہو پھر اس شخص نے وہی سوال دہر آیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جو تجھ پر پوشیدہ ہے اس کی تفتیش نہ کر لیکن اس شخص نے وہی عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ تو بتاؤ خدا تعالیٰ نے تمہیں اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے یا تیری مرضی کے مطابق اس نے ارز کیا اپنی مرضی کے مطابق آپ نے فرمایا پھر جب چاہے وہ تجھے استعمال کرے تیرا اس میں کیا چاہ رہا ہے ایک اور جگہ ارشاد ہوتا کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہائیت مبالغے سے آپ کی تریف کی اس سے قبل اس شخص نے آپ کی شان کے بارے میں بڑے کلمات کہے تھے آپ نے فرمایا جس قدر تم میری صفت بیان کر رہے ہو ویسا نہیں لبتہ جو مرتبہ میرا تمہارے دل میں ہے اس سے بڑا ہوں اکوبہ بن ابی سے مڑوی ہے جب ابن ملجم نے آپ کو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخم پنچایا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیٹا آٹھ باتیں مجھ سے یاد رکھنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا اے والد مہربان وہ کون سی باتیں ہیں آپ نے فرمایا سب سے بڑی تو نگری اکل ہے وہ سب سے زیادہ مفلسی ہماکت ہے وہ سب سے بڑی وحشت تکبر ہے سب سے بڑا کرم حسن خلق ہے یہ تو چار باتیں تھی جبکہ دوسری چار یہ ہیں اہمکوں کے ساتھ نہ بیٹھنا کیونکہ وہ چاہتے تو ہیں کہ تمہیں نفع پہنچائیں لیکن وہ نقصان پہنچاتے ہیں جھوٹے شخص کی حمل شینی سے بھی پرہیز کرنا کیونکہ وہ قریب کو تجھ سے بائید کر دے گا وہ بائید کو قریب کر دے گا بخیر سے بھی دور باگنا کیونکہ وہ تم سے وہ چیریں چھوڑا دے گا جن کی تمہیں سخت حاجت ہے بدکار کی صحبت سے دور باگنا کیونکہ وہ تمہیں کوڑیوں کے بدلے بیچ ڈالے گا ابنِ اساکر سے مڑویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یودی آیا اور کہا ہمارا خدا کیسے ہوا تھا یہ بات سنک آپ کا چہرہ غزب سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ وہ نہیں تھا بلکہ وہ تو ہر چیز سے پہلے بلا کیفیت موجود تھا اس کی ابتدا اور انتہا نہیں اس کی غائت اور نہایت کے بدلے ہی سب غائت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہر غائت کی غائت ہے آپ کی یہ بات سنکر وہ یہودی مسلمان ہو گیا دراج اپنی جزے مشہور میں بسنت مجہول میسرہ سے اور وہ قاضی شریف سے روایت کرتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سفین کے لئے تشریف لے جانے لگے تو آپ کی زیرہ گم ہو گئی جب آپ رائے سے کوفہ میں واپس آئے تو وزیرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ زیرہ تو میری ہے نہ میں نے اسے بیچا ہے نہ ہیبا کیا تمہارے پاس یہ کس طرح آگئی یہودی نے کہا یہ تو میری زیرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں یہ کہہ کر آپ قاضی شریف کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور فرمایا اگر میرا فریق ثانی یہودی نہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ بڑابر کھڑا ہوتا لیکن میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یہودیوں کو زلیل و حقیر سمجھا کرو کیونکہ خدا تعالیٰ نے بھی انہیں زلیل و حقیر سمجھا ہے شریف نے ارض کیا اے میری المومنین اپنا دعویٰ پیش کیجئے آپ نے فرمایا میرا دعویٰ یہ ہے یہ زیرہ جو یہودی کے پاس ہے یہ میری ہے نہ میں نے اسے بیچا ہے اور نہ ہبا کیا ہے شریف نے یہودی سے کہا تم کیا کہتے ہو اس نے کہا یہ زیرہ میری ہے اور میرے قبضے میں ہے شریف نے کہا اے میری المومنین آپ کا کوئی دعویٰ ہے آپ نے فرمایا ہاں میرا غلام کمبر اور میرا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی گواہی دیں گے یہ زیرہ میری ہے شریف نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے لئے جائز نہیں آپ نے فرمایا کیا جنتی شخص کی گواہی بھی قبول نہیں ہو سکتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجوان آنے جنت کے سردار ہوں گے یہودی نے کہا میری المومنین مجھے اپنے قاضی کے پاس لائے تھے وہ اس نے ان کے پر خلاف فیصلہ کیا اب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے اور یہ زیرہ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ اب میں ان کے ہاتھ مسلمان ہوتا ہوں ابن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں جو مجھے اس کی شان نزول اور مقام نزول نیز یہ کہ وہ کس کے حق میں نازل ہوئی ہے معلوم نہ ہو خدا تعالیٰ نے مجھے قلبِ آقل اور زبان نے ناتک عطا فرمائی ہے ابن سعید وغیرہ ابن تفیال سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی نسبت جیسے کچھ پوچھنا ہو وہ پوچھ لے کیونکہ مجھے ایک آیت کی نسبت معلوم ہے کہ وہ رات کے وقت نازل ہوئی یا دن کے وقت پہار پر نازل ہوئی یا میدان میں ابن ابھی دعوت محمد بن سرین سے روایت کرتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے وسال فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے میں دیر کی ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے مل کر پوچھا کہ آپ میری امارت کو بڑا سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا ہرگز نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے قسم کھالی ہے نماز کے سواہ کبھی چادر نہ اڑوں گا حتیٰ کہ قرآن جمع کرلوں لوگوں کا خیال ہے قرآن مجید آپ نے اسی ترتیب سے جمع کیا تھا جیسے نازل ہوا تھا محمد بن سرین کہتے ہیں اگر وہ قرآن پاک ہم تک پہنچتا تو وہ علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مومن شخص لوڑیوں سے بھی زیادہ ذریع ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں مندرجہ زیل علام امت فود ہوئے اور شہید ہوئے خزیفہ بن یمان زبیر بن عوام طلحہ زیاد بن سوحان سلمان فارسی ہند بن ابی حالہ ہویسے کرنی جناب بن عارت امار بن یاسر سہل بن حنیف تمیم مدداری خواد بن جبیر شرجیل بن سمت ابو میسرہ بدری صفوان بن اصال عمرو بن امسا حشام بن حکیم اور ابو رافع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار کردہ غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین موسیقی